اپنانا چاہتا ہوں ابا علیہ مرتضی کی صیرت کو اپنانا چاہتا ہوں بس کتنی عظمت ہے اس حسین کی جی وہ مشکل ہے وہ مشکل ہے مشکل ہر طریقے سے گن گن کے اگر مشکلات کر لیں تو ابھی دیکھیں کس حد تک مشکلات میں لیکن احل البیت کی شان یہ ہے ان کا مقام اور ان کی مرتبت یہ ہے جس طریقے سے کہتے ہیں شیشہ چوبیشتر شکنت تیزتر شوت یعنی جیسے شیشہ پہلے اس کا نقصان کم ہوتا ہے لیکن جب وہ ٹکروں میں بٹ جاتا ہے تو اس کے نقصانات اس کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے لہٰذا احل البیت علیہ السلام ان کے مقام اور ان کی مرتبت ان کی محبت ان کی ممددت جس طریقے سے احل البیت کی محبین کے دل میں موجود ہے زندہ ہے جو بھی مشکل پیش آئے ہر مشکل کو قبول کر لے لیکن کبھی بھی احل البیت علیہ السلام کی یاد منانا ہم ترک نہیں کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اس مرتبہ رحبر معظم انقلاب حفظہ اللہ ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے جو بہداشتی سلسلیں ہیں اس پہ عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اور اس کے ساتھ عمل کرتے ہوئے احل البیت علیہ السلام کے غم میں غم منانا ان کی خوشی میں خوشی منانا ایک روایت کل پڑھ رہا تھا آپ سب علماء ہیں میں بار بار کہتا ہوں اور تقرار اچھا نہیں لگتا علماء کی محفل میں بولنا علماء کی محفل میں سننا علماء کی محفل میں بالاخر تحمل کرنا سخت ہے چونکہ سب کو آگاہی ہے ہر کسی کو مطالعہ ہے یا سننے کے حد تک یا بولنے کے حد تک یا بالاخرہ مطالعہ کرنے کے حد تک بالاخرہ معلومات ہوتی ہیں اس روایت کو جب پڑھا تو دیکھا اس کے بڑے زاویے ہیں اخلاقی زاویے اس کے موجود ہیں اعتقادی زاویے اس کے موجود ہیں اور جو رفتاری زاویے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں راوی روایت کرتے ہوئے امام صادق صلوات اللہ و سلام علیہ کی خدمت میں تین بڑے بڑے لوگ ہیں ایک جناب یونس ہے دوسرا جناب مفضل ہے اور تیسرا جناب ابو سلمہ ہے جو بڑے سرشناس راوی کہتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائے تو عدب کا تقاضہ یہ ہے جو بڑا ہوگا علم کے لحاظ سے اعتقاد کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے سن کے لحاظ سے یہ طریقہ کار ہوتا ہے یعنی راوی نے روایت کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں اس مطلب کو بھی سنایا کہ آپ کے پاس اگر استاد آپ کے موجود ہیں آپ کے بڑے اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو جب گفتگو کی بات آ جاتی ہے تو گفتگو میں احتیاط برتنا اپنے بڑے سے پہلے پہلے گفتگو نہیں کرنا ہاں جب ضرورت پڑے تو اس وقت ممکن ہے وہاں پر بات کریں لہذا راوی کہتا ہے کی کان المتکلم یونس یہ سارے موجود ہیں مفضل بھی موجود ہے ابو سلمہ بھی موجود ہے لیکن کان المتکلم یونس یونس یہاں پر تکلم کرنے والا ہے روایت کو آگے بڑھانے والا جنابی یونس ہے کیوں کس وجہ سے وَقَانَ أَكْبَرَ سِنًنًا وہ اس وجہ سے کہ ان کا سن ان کے عمر سب سے زیادہ تھی وہ سب سے بڑے تھے سب سے بزرگار تھے یونس کیا کہتا ہے جنابِ امام الصادق علیہ الصلاة والیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ جعلت فداک جعلت فداک یا ابن رسول اللہ اِنِّ اَحَوْرُ مَجَالِسَ هَا أُولَائِ الْقَوْمِ میں ان لوگوں کی جلسات میں میں شرکت کرتا ہوں ایک ایک دیکھو روایت پڑھنا مقصود نہیں ہے ایک ایک جملے سے نکتے کو اظہار کرنا استخراج کرنا یہ علماء کا کام ہے حضرت فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ میں ان لوگوں کے جلسات میں شرکت کرتا ہوں نام نہیں لیا صاحب ظاہر بات ہے بنی عباس جو دشمن ہیں ان کے جلسات میں شرکت کرتا ہوں فَمَا أَقُولَ مولا میں کیا کہوں جب ان کے جلسات میں ہمارا آپ کا جب ذکر ہوتا ہے تو بلاخرہ ہم نے کچھ کہنا ہے کیا کہیں ہم حضرت نے فرمایا اِذَا حَضَرْتَهُمْ وَذَكَرْتَنَا فَقُلْ اللَّهُمَّ اَرِنَا الرَّخَاءَ وَسْسُرُورُ جب ہمارا ذکر آ جائے جب ہماری گفتگو ہو جائے ہمارے بارے میں باتیں شروع ہو جائے تو یہ کہنا اللہم اَرِنَا الرَّخَاءَ وَسْسُرُورُ پروردگارہ ہمارے لئے آسانی دکھا دیں ہمارے لئے سرور دکھا دیں خوشحالی دکھا دیں یہ ایک میں آپ کو جملے ہی معترض ہے کہ انوان سے عرض کرتا چلوں یہاں پر یہ ہمارے تفتان سے لے کر بارڈر سے لے کر کوئٹہ تک سفر کرتے ہیں میں اہل سنت کو منکر نہیں کہتا محبین اہل البیت بھی بہت زیادہ ہیں مودت اہل البیت رکھنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ متعصب بھی تو موجود ہیں دین حقہ کے دشمن بھی موجود ہیں تو کیا کریں نماز پڑھیں گے ہاتھ بان کے نماز پڑھیں گے ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں گے اگر ہم اہل البیت علیہ السلام کی گفتگو پر اگر عمل کریں ان کے فرامین پر عمل کریں وہ ہمارے لیے ہماری عمر ہماری صحت ہماری سلامتی ہماری سلامتی کا وہ بیمہ کر دیا ہے انہوں نے اہل البیت نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے عمل کرو تو تم ہاری صحت اور سلامتی کا میں زامن ہوں تاریخ میں بہت زیادہ ایسے نمونیں موجود ہیں جناب علی بن یقتین رضوان اللہ علیہ کے بارے میں امام مصب نے جعفر علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ اگر آپ ہمارے شیعوں کی مدد کرو ان سے مبدت اور محبت کا اظہار کرو تو کبھی بھی تلوار کی دار سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آج محفلیں ہوتی ہیں مجلسیں ہوتی ہیں لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں فلانی اپنی بات کرتا ہے فلانی اپنی بات کرتا ہے جب اہل البیت کا ذکر نہ ہو جب اہل البیت کے فرامین نقل نہ ہو تو پھر کسی کی زندگی کا کوئی بیمہ نہیں ہوتا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو دشمنوں کے درمیان جا کر دشمنوں کے درمیان جا کر نماز پڑھو لیکن ایک کام ضرور کرنا وہاں پر وہ یہ ہے جب تشہد پڑھنے لگو تو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اس کلمے پہ جب پہنچے تو بلند آواز سے پڑھ لینا اور آپ نے دوستوں نے اس مطلب کا امتحان کیا ان کے درمیان نماز پڑھتے تھے جاتے ہوئے سفر پر اور جیسے ہی یہ کلمہ شہادت کا جب اس کی باری جب آ جاتی تھی تو بلند آواز سے کلمہ شہادت کو پڑھ لیتے تھے تو بجائے اس کے وہ ناراض ہو جائے بلکہ وہ اپنا ایک صافہ جو ہوا کرتا ہے اپنے ساتھ وہ بھی ہمارے بالاخرہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ بچھالو یہ اہل البیت علیہ السلام ان کے فرامین پر عمل کرنا ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا اگر اس طریقے سے ہم عمل کریں گے تو سب چیز محفوظ ہیں کسی چیز کو بھی کوئی خطرہ کوئی نقصان نہیں ہوگا یہاں پر بھی حضرت امام السادق علیہ السلام نے فرمایا جناب یونس اگر کسی دشمن کی محفل میں جاؤ تو جاؤ ضرور جاؤ ہمارے بڑے بڑے صحابی موجود ہیں جن کا منکرین کے ساتھ تجارت ہوا کرتی تھی یہ دنیا ایک متمدن ہے ایک مدنی زندگی میں ہم وقت گزار لیتے ہیں یہاں پر ہر کوئی محب اہل البیت نظر نہیں آتا یہاں پر منکر بھی ہے مشرق بھی ہے کافر بھی ہے لیکن ہم نے اپنے راستے کو نہیں چھوڑنا ہے اہل البیت کے راستے کو نہیں چھوڑنا ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے چاہے طالب علم ہے چاہے استاد ہے چاہے مقرر ہے چاہے کچھ بھی ہو حضرت نے فرمایا کہ جب ایسا محل آ جائے ایسا مقام آ جائے تو کہہ دینا اللہم ارنال ارنال رخاء والسرور کیا کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا فرماتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْتِ عَلَى كُلِّ مَا تُرِيد یہ کلمہ آدھا کرو پھر جو کچھ بھی مشکل ہو جائے تو سب پر تم فائق آ جاؤ گے سب پر تم حاری فتح ہوگی کسی دشمن سے شکست نہیں کھاؤ گے اس کے بعد سوال کرتے کرتے عرض کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا ہے سلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یابن رسول اللہ جُعِلتُ فِدَاك اِنِّ کَسِيرًا مَّا أَذْكُرُ الْحُسَيْنِ علیہ السلام ہم امام حسین علیہ السلام کو بہت یاد کرتے ہیں کیا کریں ابھی بڑے بڑے دور سے آپ کو وٹس اپ پہ بھی اور دوسرے جو ہے نا میڈیا کی جو ہے نا اس کے اسباب اور ابزار پہ آپ کو شاید لکھتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لئے قوم سے زیارت کریں اس حدیث مبارکہ میں بہتر طریقے سے بیان کیا ہوا ہے راوی کہتا ہے میں امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہوں تو کیا کروں فَأَيَّ شَيْءٍ أَقُول میں کیا کہوں حضرت نے فرمایا قُل السلام علیکہ یا عبا عبداللہ تُعیدُ ثلاثا جب امام حسین علیہ السلام کی یاد آ جائے تو اس وقت کہہ دے نا اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبَى عَبْدِ اللَّهِ اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبَى عَبْدِ اللَّهِ کس طریقے سے فرماتے ہیں فَإِنَّ السَّلَامِ يَسْلُ إِلَيْهِ مِن قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ اس سلام کو پڑھتے ہوئے ضروری نہیں ہے آپ قبر حسین کی نزدی کو در یمنی پیشے منی پیشے منی در یمنی صرف دل کا پاک ہونا نیت کا خالص ہونا قربتاً الى اللہ ہونا قربتاً الى الحسین ہونا جب نیت خالص ہو اس وقت السلام علیہ کا یا عَبَى عَبِّ اللَّهِ تین مرتبہ کہہ دیں سمجھیں آپ نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حق ادا کر دیا محمد وآل محمد صلات اللہ اس کے بعد روایت کے الفاظ زیادہ ہیں جب سلام کرنا چاہے تو کیا کہیں تین چار جملے ہیں السلام علیکہ یا حجت اللہ وبن حجت السلام علیکہ یا قتیل اللہ وابن قتیل اسلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثار اسلام علیکہ یا وطر اللہ الموتورہ فی السماوات والارض یہ تیار جملے ادا کریں کتنے بڑے جملے ہیں ان جملوں کو سمجھنے کے لیے وہ وساط وہ ظرفیت کی ضرورت ہے جو واقعی محب کے اندر ظرفیت موجود ہے اس طریقے سے جناب حجر کی جب شہادت ہو رہی تھی تو معاویہ کے علیہ الہاویہ اس کے کارندوں سے کہا کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دو جواب دیا کتنا سنگ دل باپ ہو تم کہا میں سنگ دل نہیں ہوں میں ولایت علی کا قبول کرنے والا ہوں میرے بیٹے کے دل میں ولایت علی ہے کہیں میری گردن میرا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ کر کہیں ولایت علی سے ہاتھ نہ دو بیٹے وہ یہ مخلصانہ یہ خالصانہ محبت اور اس محبت اور ولایت اور مددت کے اس عموق سے یا حجت اللہ یا ثار اللہ یا وطر اللہ علی فرزند عمران ہونے سے پہلے حسین فرزند علی بن عبی طالب علیہم السلام ہونے سے پہلے زہرہ کا لخت جگر ہونے سے پہلے سب سے پہلے سلام کس طریقے سے کیا جائے حجت اللہ یعنی خدا کی حجت ہے جس فرد کو اس کا حق ادا کیا جانا یہ مہمترین ہے ممکن ہے ایک نفر ایک دو سا کر آپ کو اگلاک روپیہ دے دے ہزار روپیہ دے دے آپ محرر ہیں آپ محقق ہیں آپ معلم ہیں جو مہمترین کام آپ کے حق میں کیا جائے وہ ایک لاکھ روپیہ نہیں ہیں آپ اگر محقق ہے تو تحقیق کا میدان آپ کے لئے محیا کرے اگر آپ معلم ہیں تو تعلیم کا جو میدان ہے آپ کے لئے محیا کرے اگر آپ مفسر ہے تو تفسیر کا میدان آپ کے لئے محیا کرے اگر آپ مدرس ہے تو ددریس کا جو میدان ہے وہ آپ کے لئے محیا کرے یہ حقیقت میں انسان کو مقام دینا ہے مقام یہ نہیں ہے کہ کچھ پیسے دے کے کچھ زمین دے کے ترخوا دے نہیں یہ وہ کمال نہیں ہے لہٰذا اہل البیت علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس وقت سب سے مہم ترین جو چیز یہ ہے سب سے پہلے السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجتی اے خدا کی طرف سے حجت اور حجت کے فرزن حجت وقت کم ہے آخر میں ایک بقیت جملوں کو رکھ دیتا ہوں اس میں ایک چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ اشہدو انہ دمکا سکنا فی الخلد اشہدو انہ دمکا سکنا فی الخلد اے میرے مولا حسین اے میرے آقا حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ کا تو انتقام لینے والا خدا ہے آپ کا جو خون ہے وہ خون خدا ہے آپ کا جو رنگ ہے وہ سبغت اللہ ہے خدا کا رنگ ہے لیکن عجیب جملہ انہ دمکا سکنا فی الخلد حسین تیرا خون بہشت برین میں ٹھہرتا ہے تیرے خون مبارک کا جو مسکن ہے وہ بہشت برین ہے بہشت برین ہے بہشت برین ہے یہ کیا مطلب ہے دیکھونا آخرت کے بعد جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے میں اس موضوع میں نہیں جاؤں گا بہت لمبا چوڑا موضوع ہے کیا یہ جو قیامت ہے یہ کس طریقے سے ہیں یہ جسمانی ہے معاد جو ہے یا روحانی ہے کیا ہے بالاخرہ قرآن کریم کی طرف وجوہ کرے تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے ایک آیت کے ساتھ لیکن بہت زیادہ لوگوں نے بحث کی ہے اس مطلب میں لیکن جب تک قیامت کا دن نہ ہوگا حساب و کتاب کا یعنی وقت نہیں ہوگا تو اس وقت تک بہشت برین میں روح کی پرواز ہوتی ہے لیکن یہ خون یہ وہی خون ہے اب ہم کے اختیخنے کربلا میں امام علیہ السلام نے یہ جو اپنے پیشانی مبارک سے جو خون نکل رہا تھا اس خون کو اپنے دست مبارک میں لیا اور اس کو آسمان کی طرف پھینکا خون کا ایک قطرہ بھی واپس نہیں آیا اب اسی کی تفسیر کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اشہد انہ دمکا سکن فی الخلد مولا حسین آپ کا جو خون ہے وہ خون مقدس اس نے سکونت اختیار کیا ہے کہاں پر بہشت برین میں ایک چیز معنوی کا جانا بہت آسان ہے یعنی اس مقام پر پہنچنا ہر امام پاک ہے متحر ہے اللہ کا ارادہ ہے ان کی تطہیر کا لیکن حسین علیہ السلام کے بارے میں ایسے کلمات کیوں اس کے لئے ایک چھوٹا سا مقدمہ لیتے ہیں وہ یہ ہے انبیاء علیہ السلام یا اوسیاء علیہ السلام اب ہم کسی کسی کو دیکھتے ہیں جناب عیسیٰ کو دیکھیں جناب آدم علیہ السلام کو دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں ہر نبی کی زندگی میں دیکھیں وہ ایک عجیب ہے یہ سب کچھ اس اسم اعظم کی بدولت ہے ان اسماء حسنا کی بدولت ہے جو اہل البیت کے پاس ہیں روایت کے کلمات ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد وہ خالق ہیں ہم مخلوق ہیں اب خالق خالق ہیں اس کی کرسی علاہدہ ہیں مخلوق کی کرسی علاہدہ ہیں لیکن جو مخلوق کی کرسیاں ہیں اس میں پھر تفاوت ضرور ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَعْتَ آدَمَ مِنْهَا خَمْسَةً وَعْشْرِينَ حَرْفًا اس اسم آزم میں سے پچیس حروف جناب آدم علیہ السلام کو خداوند متعال نے ان آیت فرمایا کتنا صبر دیا بیٹے کو مارا وہ عظیم بیٹا خلیفت اللہ کا بیٹا لیکن یہ اسم آزم اگر جناب آدم کے پاس نہ ہوتا تو وہ تحمل کبھی بھی نہیں ہوتا کسی استاد کے پاس چھوٹا سے اسم آزم تھا شاگر نے کہا جناب استاد مجھے اسم آزم کی ضرورت ہے مجھے سکھا دیں استاد کہتے ہیں وقت آنے پر سکھا دوں گا کل کو پرسوں کو ایسے کرتے 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 گئے آخر میں ایک دن یہ استاد جو ہے جو اسم آزم سیکھا ہوا انسان وہ جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اسی سے اپنی زندگی کا بسر کرتا تھا لکڑی منڈی میں ایک تھوڑا سا جگڑا ہوا دو چار نے آ کر اس کو پیٹ دیا لیکن اس سے کچھ بھی نہیں کہا شاگر نے دیکھا تو کہا استاد یہ کیا کر دیا آپ نے آپ کے پاس تو اسم آزم موجود ہے آپ نے تو ان کو ایسے پٹنے دیا یہ کیسی بات ہے استاد نے کہا آپ سمجھ گئے ہیں کیوں مجھے میں نے تجھے اسم آزم نہیں سکھایا اسم آزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا استفادہ کیا جائے سو استفادہ کیا جائے اسم آزم اس کے لئے ایک ذرفیت کی ضرورت ہے جناب آدم علیہ السلام کو پچیس حروف سکھا دیئے وَأَعْتَ مِنْهَا عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَمَانِيَةَ اَحْرُفٍ اور جناب ابراہیم کو اسم آزم میں سے اٹھارہ حروف اگرچہ بعض روایت کے مطابق آٹھ ہیں لیکن میں اسی روایت کے مطابق ارز کر رہا ہوں آٹھ اور بعض مطابق بارہ ہیں معذرت سمانیت احرف آٹھ حروف حضرت ابراہیم کو بتا دیا عظمت دیکھیں ابراہیم کی آپ خود مطالعہ کریں مطالعہ کیا ہوا ہے دیکھا ہوا ہے منجنی کا واقعہ نمرود کا واقعہ کس طریقے سے جناب ابراہیم کے پاس قدرت تھی شجاعت تھی تحمل تھا فرشتے بلک رہے ہیں پھڑ پھڑا رہے ہیں پریشان ہیں مسترب ہیں جناب ابراہیم مدد کی ضرورت نہیں ہے ضرورت آج بہت ہے مجھے لیکن آپ لوگوں سے نہیں اپنے خدا سے وَأَعْتَ مُوسَى مِنْهَا اَرْبَعْتَ اَحْرُفْ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو صاحب کتاب ہے صاحب شریعت ہے علی العظم انبیاء میں سے ہیں جناب موسیٰ کو چار حروف سکھا دیئے خدا بند عالمین نے چار حروف عطا کیے وَأَعْتَ عِيْسَى مِنْهَا حَرْفَيْنَ اور جب جناب عیسیٰ کی جب نوبت آتی ہے تو جناب عیسیٰ کو دو حروف اور ربایت میں جناب ابراہیم کے باقیات کو بیان نہیں کیا آٹھ اسم آزم اسم آزم کے آٹھ حروف آٹھ کلمات ان کے پاس ہے جناب موسیٰ کے بارے میں نہیں بتایا جن کے پاس چار حروف ہے جناب عیسیٰ جن کے پاس صرف دو حروف ہے کیا کرتا تھا وَكَانَ يُحْيِ بِهِمَ الْمَوْتَى اور ان دو حروف کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے جناب عیسیٰ وَيُبْرِئُ بِهِمَا الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَسْ اور جو کروڑ کے مریض میں مریض لوگ جو ہوتے تھے اندھے جو ہوتے تھے ان کو بینائی ان آیت فرمایا کرتے تھے ان کو شفاء ان آیت کیا کرتے تھے کن کے ذریعے سے انہی دو حروف کے ذریعے سے وَأَعْتَى مُحَمَّدًا صل اللہ علیہ اثنین وسبعین اور جناب پیغمبر خدا کو بہتر کے بہتر حروف بتا دیئے وہ ایک تو اپنے پاس خالق میں رکھ لیا وَاَحْتَجَبَ حَرْفًا لِعَلَّا يَعْلَمَ يُعْلَمَ مَا فِي نَفْسِه وَيَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِ الْعِبَادِ اور ایک کو اپنے پاس محفوظ رکھا تاکہ اس کے پاس جو کچھ ہے لوگ نہ سمجھ پائے لیکن جو لوگوں کے پاس ہے سب کچھ وہ سمجھ جائیں لہٰذا ایک حرف اپنے پاس رکھا اب سمجھ میں آگئے کہ کتنا مقام ہے اہل البید علیہ السلام کا جن کے پاس بہتر حروف اسم آزم کے ہوں کتنا بڑا مقام ہوگا حضرت پیغمبر انہوں نے فرمایا انا مدینة العلم ایسے نہیں ہے اسم آزم ان کے پاس موجود ہے وہ بھی بہتر ایک آصف انہیں برخیہ ہیں علم من الكتاب چھوٹا سعیل مختصر سعیل ملک ایساوہ کا ممبر کہاں سے کہاں جوہنا تخت جوہنا لے کے آتا ہے جناب عیسیٰ کے پاس دو اسم آزم ہے اسم آزم کے دو حروف ہیں کیا سے کیا نہیں کیا پیغمبر کے پاس بہتر اسم آزم ہے اسی وجہ سے فرمایا انا مدینة العلم میں علم کا شہر ہوں وَعْلِيٌ بَابُهَا لیکن اس شہر میں کوئی آنا چاہے تو علی اسی کا دروازہ ہے جب اسم آزم پیغمبر کے پاس موجود ہے اور اسم آزم پیغمبر سے علی علیہ السلام کی طرح منتقل ہوئے وہی بہتر حروف امام علی بن عبی طالب کی طرف سے امام حسن کی طرح منتقل ہوئے اور وہی بہتر حروف امام حسین علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئے ایک ایک امام سے دوسرے امام کی طرف وہی بہتر حروف منتقل ہوتے رہے تو جس کے پاس بہتر حروف اسم آزم کے موجود ہوں تو اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرما دیں اشہدو انہ دمک سکن فی الخلد اے امام میں شہادت دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں آپ کا جو خون مبارک ہے اس کا مسکن بہشت برین ہے اسی وجہ سے ان کے پاس اسبع حسنہ ہے علوم محمد و اہل بیت محمد کا اتنا بڑا مقام ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لما اشرف نوح علی الغرق جب نوح کی کشتی میں تلاتم آ گیا اس میں تزلزل آ گیا حضرت امام رضا فرماتے ہیں دعا اللہ بحقنا دعا اللہ بحقنا جناب نوح نے ہمارا واسطہ دیکھر اللہ سے دعا کی محمد و عالم محمد صلی اللہ اللہم صلی علیہ محمد و عالم فدفع اللہ عنہ الغرق اور باری حق نے اس غرق ہونے سے بچا لیا جناب نوح کو ولما رعا ابراہیم لما رمیہ ابراہیم فی النار دعا اللہ بحقنا اور جب ابراہیم کو اس نمرود کے منجنی کے ذریعے سے اس آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا جا رہا تھا تو جناب ابراہیم نے ہمارا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی فجعل اللہ النار علیہ بردم و سلاما ہماری ہماری قدرت اتنی ہے ہماری شفاعت کی اتنی قدرت اس کے اندر موجود ہے اتنا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم پر اس آگ کو نہ تنہا گل کیا بلکہ اس کو گلشن میں تبدیل کر دیا بلکہ اس کو سلامتی میں تبدیل کر دیا وَأَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا دَرَبَ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ موسیٰ دیکھ رہا ہے اسا کو دریا پر مارا ہے اس وقت کیا کر دیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے ہی توصل سے دعا کی جناب موسیٰ نے تو کیا کر دیا اللہ نے فَجَعَلَهُ يَبَسًا اللہ رب العزت نے اس دریا کے تہمے راستہ بنا دیا اس راستے کو خوش کر دیا اور سبتی لوگ گزر گئے اور قبتی لوگ سب کے سب وہاں پر فانی اور وہاں پر برباد ہو گئے وَأَنَّ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اور جناب عیسیٰ لَمَّا رَعَوْا الْيَهُودَ جب انہوں نے دیکھا یہود کو کہ وہ یہود جناب عیسیٰ کو قتل کر رہے ہیں تو دعا اللہ بحقنا اور جناب عیسیٰ نے آ کر ہمارا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو فَنَجَاهُ مِنَ الْقَتْلِ وَرَفَعَهُ إِلَيْهِ اور اللہ رب العزت نے ان کو نجات عنایت کی نجات بخشی اور ایسی نجات کی اتنی بلندی کہ دنیا کے لوگ مر رہے ہیں لیکن عیسیٰ آج بھی زندہ ہے آج بھی زندہ ہے اللہ صلح علیہ محمد وآلہ محمد وعجل فراجہ تو لہٰذا اس حسین کی آزاداری منانے کے لیے اس حسین کا غم منانے کے لیے دنیا کی ہر مشکل کو قدموں تلے روند روند کر محبین احل البیت جمع ہو جاتے ہیں وہ حسین جس کے لیے ایک ایک امام نے ایک ایک معصوم نے اس کا ذکر کیا آج ذرا مدینے چلے مدینے میں کیا ہو رہا ہے چونکہ مجھے آج معذرت چاہتا ہوں میرے پاس وہ گڑی نہیں تھی وقت کے مجھے اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے کیا جوہنا کروں ہم امام رضا علیہ السلام کو غریب کہتے ہیں امام مصب نے جعفر علیہ السلام کو غریب کہتے ہیں لیکن حسین جیسا غریب کون ہے جس شہر کی گلیوں میں نانا رسول کے کندوں پر چڑھ کر ایک کی خوشیاں منانے والے حسین آج نانا کا روزہ چھوڑ رہے ہیں روایت میں موجود ہیں آج خاندان نبوت میں جو غم کا حال ہے روایت کے الفاظ یہ ہے مشرق سے لے کر مغرب میں کسی گھر میں اتنا غم نہیں ہوا وہ اس وقت جب حسین پریشان ہو کر آئے زینب دروازے پہ کھڑی تھی کہا بھئیہ کیا ہوا ایک ہی جملہ حسین نے شاید بیان کیا ہوگا بس بہن زینب مدینہ ہمارے لئے بہت غریب ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح اللہی حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیتو و بقی اللیل والنہار وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ لِي لِزْيَارَتِكُمْ سَبْ مِلْكِ پَنِے السلام علیکہ حسین وَعْلَا وَعْلَا عَلِي بِنِ حُسِينَ وَعْلَا اَوْلَا اَوْلَادِ وَعْلَا چودہ سو سال گزرنے کے باوجود ساری دنیا آپ پر سلام بیج رہی ہے آج مدینہ ہے دشمن کا محل ہے دشمن کہتا ہے ولید اگر حسین اس وقت محل سے نکل جاتے ہیں کبھی حسین تگرسائی ممکن نہیں ہے امام حسین نے فرمایا یبن الزرقہ اتقتل نی ام ہوا کذبتا و اسمتا نیلی آنکھ والے کا بیٹا تو حسین کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرے بھائی آپ دروازے پہ کھڑے میرے جوان بیٹا اکبر دروازے پہ کھڑے جیسے حسین کی آواز بلند ہوئی دروازہ کھلا نہیں بلکہ رروازہ ٹوٹ گیا اب باس نے تلوار نیام سے نکالی مروان کا گریبان پکڑا حسین نے اب باس کے کندے پر ہاتھ رگا بھائی بھائی آج شجاعت دکھانے کا وقت نہیں ہے بھائی اگر آج شجاعت دکھا دے کربلا میں جب تیرا بھائی غریب ہو کون شجاعت دکھائے گا عباس روتے ہوئے پیچھے ہٹے امام حسین بنی حاشم کے اٹھارا جوانوں نے لے کر دولت ذرا پہ آئے آئی زینب مظلوم گھڑی ہے بیت کی درخ کی طرح لرز رہی ہے جیسے بھائیہ پر نظر پڑی حسین کو سینے سے لگایا حسین سمجھ گئے زینب کیا کہنا چاہتی ہے فرمایا بین زینب مجھے اجازت دے میں نانا کے روزے پر جا کر ودا کر لو حسین نانا کے روزے پہ گئے آج حسین ایک عجیب انداز سلام کرتے ہیں سلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ عن الحسین ابن فاطمہ آج نانا مجھے لہ قبر پھر حسین نانا کی قبر کی درب جاتے سل رکعات انہیں کچھ نمازیں پڑی اتنے میں تھک گئے فرغ من سل فوزار سو على قبر اپنے سر کو نانا کی قبر پر نانا کا سینہ سمجھ کر رکھا نانا کا سینہ سمجھ کر قبر پہ سر رکھا فاغ فیا حسین کو نیند آئی تو کیا دیکھتے ہیں حسین کو نظر آ جاتے ہیں ازن اقبل رسول اللہ فی قطیبت من الملائکہ فرشتوں کے جرم اٹھ نانا آ رہے حسین کی درہ حسین کو اپنے سینے سے لگایا اقبل بین آئین رسول کو پتا تھا یہ پیشانی کربلا کے میدان شہید ہو جائے گی اقبل آئین امام نے شکایتیں کی نا 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 آئین دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا مجھے قبر میں اپنے ساتھ لے لے رسول خدا نے فرما مجھے بیٹے درگر بلان سنجائی بلان لعنت اللہ على القوم الظالمین و سیعلم اللذین ظلم ایم قربی انقلب ما تم